آپ سب کو سواگت ہے آج پولیسی ٹاک کی اس پوڈکاسٹ میں اور آج کا پولیسی ٹاک پشی پہ ہے اس لیے اس کی بھاشا بھی ہندی ہے جیسے کی اس کا سندیج زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک پہنچ سکے ہماری کوشش اس اپیسوڈ میں یہ ہے کہ جو شبدا والی ہے جو تقنیق ہے اور جو اس کے اوپر نیتیاں بن رہی ہیں اس پہ چرچہ کی جائے اور چرچہ کرنے کے لیے ہم ہمارے ساتھ پرسید کشی ویجیانک کشک ایجوکیٹر ڈاکٹر بھرت بوشن تیاغی پدرمشی جی ہیں جو کشی کے لیے پدرمشی ملا ہے وہ ہیں ہمارے ساتھ اور وہ پشلے قریب چالیس پچاس سال سے جس پردتی کو نہ صرف پریکٹس کر رہے ہیں بٹ اس کو سکھا بھی رہے ہیں اس پہ چرچہ کریں گے اس پہ سمجھائیں گے ہمیں تو تیاغی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور ہم کافی دن سے خوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی بٹ وہ کہتے ہیں کہ جب تک بھگوان کی اچھا نہ ہو جب تک صحیح ہوتا نہیں تو شروعات جاگی جی اس سے کریں گے کہ کئی شبت ہیں جو استعمال ہوتے ہیں جب ہم نئی پدرتی کی بات کرتے ہیں جیسے کی اورگینک فارمنگ نیچرل فارمنگ ری جنریٹیف فارمنگ آپ ملٹی کروپنگ اور ملٹی لیئر فارمنگ کی بات کرتے ہیں سرکار زیرو بیسٹ زیرو بجٹ نیچرل فارم کی بات کرتی ہے تو ان ان شبدوں کے ہیر فیر میں میرے جیسے چھوٹا کسان تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کیا ان میں انتر کیا ہے یا ان میں سمانتہ ہے کیا بلکل میں آپ سبی کو پرنامت کرتا ہوں اور بہت سندھر بات یہی ہے کہ یدی ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اس طرح ہم کو یدی بستوگت اس پرشتہ ہی نہیں ہے تو پھر آگے کاری یوجنا اور کارکرم کے اس طرح پر کافی بکھراب آتے ہیں اور ایسا ہی دیسہ میں ہو بھی رہا ہے براغرتک کھیتی جیوک کھیتی اور بھی بہت سارے نام ہیں اور آپ نے جو کہا تھا کہ کسان اس میں اُلجتے ہیں ہم خود اس میں اُلجے ہیں ایک لمبا سا دور تھا کہ 1987 میں ہم نے ایگریکلچر ایکونومی پر تھوڑا سا کام کیا چونکہ آدھونک کھیتی اس میں ہم کر رہے تھے تو پتہ لگا کھیتی کی سبھی جو انپوٹ ہیں وہ بازار سے ہیں کھیتی کا مجھپادن کو بیچنے کا جو آدھار ہے وہ بھی بازار کے پاس ہے قیمت نردھرن کا طریقہ بازار کے پاس ہے ساتھ ساتھ پروسیسنگ برانڈنگ پیکیجنگ اور مارکیٹنگ کرتے ہوئے بھوگتہ تک پہنچنے کا راستہ بھی بازار کے پاس ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ کھیتی کافی ایک ایسا وشے بن گئی ہے کہ جس میں آرثک سنتولن ہونے کی سمبھاونا ہے اور دوسری سنکائیں اس سمیں یہ بھی اُٹھتی تھیں کہ برابر یہ کی رسانوں کا پریوگ اسی پرکار ہوتا رہا تو کافی نقصان ہوگا جمین کو بھی اور آدمی کے سواست کو بھی لیکن ان چی سب چیزوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے اور ہم نے طریقے کھوجنے کی کوشش کی تو پورے دیس میں اس سمیں بھی سجیو کھیتی سیندریہ کھیتی نیسرگی کھیتی نیٹکو کھیتی اور اس کے ساتھ ساتھ گوادھاریت کھیتی اگنی ہوترا نقصہ ترکرشی بائیو ڈائنوڈیمک ایسے کر کے بہت سارے نام سمیں بھی تھے اور ہم نے ان سب طریقوں کو پریوگ روپ میں جانس پرک کر دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ سب ہی طریقے ہیں اور یہ کہیں کسی اس طرح تک کسانوں کی اتھپادل کو لے کر جو لاغت کے اس طرح پر کھٹس ہو رہا ہے اور رسانوں سے بچنے کا جو ایک طریقہ ہو سکتا ہے اس میں ان کا سب دیش ہے لیکن سارے طریقے سب ہی جگہ جا کر سفل ہوں گے ایسا ان میں نہیں تھا استھانیتہ کے ساتھ ساتھ الگ الگ استھانوں پر کچھ کچھ طریقے پربھاوی تھے کچھ کم پربھاوی تھے لیکن سوال یہ اٹھتا تھا کہ ان اتنی سارے پریوگ کون کر پائے گا یہ تو اُلت جائے گا میری زندگی کا درشیوں پر اسی کام میں لگا کہ میں اس طریقے کو اپنا ہوں کہ اس طریقے کو اپنا ہوں یا اس لاغت کو اپنا ہوں کہ اس لاغت کو اپنا ہوں 1917 کے آتے آتے ہم کو یہ لگنے لگا کہ یہ طریقے ہیں اور سمجھ اور طریقے میں بہت انتر ہے سمجھ اور طریقہ کسی چیز کو سمجھنا اور کسی چیز کو کرنا سمجھنا اور کرنا دونوں الگ الگ باتیں ہیں جی بلکوئی ابھی کیا گھٹنا گھٹے ہی ہے کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہم کرتے کرتے سمجھ جائیں گے تو ہم طریقوں میں اور طریقوں کے لیے لاغت کے طریقوں میں اُلت جاتے ہیں یہاں پر انپوٹ اور پرکٹس کے بارے میں بہت زیادہ چرچائیں ہوتی ہیں اور یہاں پر سبھی کی باتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں لیکن جب ہم اسی طریقے کو تھوڑا اُلٹ دیں کہ اب ہم اس کو سمجھ کر ہی کریں گے تو سمجھنے کی وستو پرکرتی کی اُتپادن ویوستہ آ جاتی ہے اور یہی پر ہمارے سوال کا اُتر بھی ہے سوال کیا ہے کہ ہماری طریقوں میں بھید کیوں ہے ہم پرکرتی کھیتی کسے کے ہیں اور جیوی کھیتی کسے کے ہیں یا اور بھی کوئی کل کو نام رکھیں تو ہم اس کو کیا اس میں سمادھان دیکھ رہے ہیں میرا اس میں نویدن ہے کہ جب ہم پرکرتی کی وستہ کو دیکھتے ہیں دیکھنے کا مطلب یہ سمجھنے سے تو مجھے اپنی زندگی میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پرکرتی کی ویوستہ تو نشت ہے دھرتی پیڑ پودھے اور پسوپکشیوں کا جو سمجھ ہے وہ آپس میں پورکتہ کے ساتھ نشت ہے اس میں نہیں آدمی اونگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے دھرتی پیڑ پودھوں کے لیے پیڑ پودھے دھرتی کے لیے دھرتی پیڑ پودھے پسوپکشیوں کے لیے پسوپکشی پیڑ پودھے دھرتی کے لیے یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے پورک ہیں اور اس پورکتہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک نیام ہے اس نیام کے ساتھ ہی نیانترن ہے اسی نیانترن کے ساتھ ہی سنتلن ہے تو اس نیام، نیانترن اور اس سسٹم کو آپ کیا نام دیتے ہیں ہاں، دیکھیں، یدی میں بہت آسان سکھ سوٹر میں کہوں تو یہ سہہستیتو ہے ویوستہ کے عرض میں چیزوں کا ساتھ ساتھ ہونا عرضات سب ہی وستویں ویوستہ کے عرض میں ساتھ ساتھ ہیں اس میں منشس نے کچھ نہیں بنایا دھرتی کی ویوستہ بنی ہوئی ہے پیڑ پودھوں میں ویوستہ بنی ہوئی ہے پسوپکشیوں میں ویوستہ بنی ہوئی ہے منشس کو کیا کرنا تھا؟ اس ویوستہ کو سمجھنا تھا اور اس کے ساتھ جینا تھا لیکن منشس نے گھٹنا کرم کو دیکھا ویوستہ کو نہیں دیکھا جس کے کارن وہ ویوستہ کے سمانانتر ویوستہ بنانے میں لگا رہا ہے ویوستہ کے سمانانتر ویوستہ بنانے کے کارن ہی اس میں کرنے کی پرورتی زیادہ ہے اور سمجھنے کی پرورتی کم دیکھی گئی اور یہی سے ایک ویروت کھڑا ہو جاتا ہے میرا بھی کرنے کا ایک طریقہ ہے آپ کا بھی کرنے کا ایک طریقہ ہے تو طریقے کبھی ایک سمان ہوتے ہی نہیں لیکن سمجھنے کی وسط ہے کہ ویوستہ یہ ہے کیونکہ جب بھی کوئی نیتی کاریا بات کرتا ہے اور وہ سمجھانے ہی کوشش کر رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسان اس پدرتی کو یا اس ویوستہ کو اپنے حد اپنے حساب سے اڈاپٹ کریں پر ویوستہ کو پرمپرک کھیتی مانے لیے نام دے دیں اب جیسے پردان منتری کی پرمپرک کھیتی یوجنا ہے اور اس میں اس کو انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا ہے کہ پرمپرک کھیتی کیا ہے پر انہوں نے کہا ہے کہ جو آج سے دھائیسو سال یا دو سال پہلے جو کھیتی چل رہی تھی اس حساب سے کھیتی ہونی چاہیے تو وہ یہاں بھی یہ بیتیر ایک آتا ہے جدی ہم پرانی کھیتی کو دیکھتے ہیں تو پرانی کھیتی کے بارے میں بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اس سمیں کی کھیتی پریوار کے لیے کھیتی تھی آج کی کھیتی میں پریوار سے زیادہ سماج کا دباؤ بڑھ گیا ہے آج کی کھیتی کے ساتھ میں آرثیت سنتلن کو بنائے رکھنا بھی بڑی جمیداری ہے بلکل ایک پریوار کی بھی اتنی جمیداری ہے اور ایک دیش کی بھی اتنی جمیداری ہے تو ایسی استطیق میں ہم پرانی کھیتی کو پرامپراغت کھیتی نہیں کہہ رہے ہیں جو پرامپراغت کھیتی اس کا مطلب ہے جو پرامپراغت میں جانے لائق ہو جس کو پرامپراغت طریقے سے ہمارے آنے والی پیڑیاں بھی سوکار کر سکیں جمین کو کیسے سوشت رکھنا ہے پیڑ پودھوں کی بیج پرمپرا کو کیسے سوشت رکھنا ہے پسو پکشوں کی ونس پرمپرا کو کیسے بنا کر رکھنا ہے ان طریقوں پر یہاں دھی ہم دھیان دیتے ہیں تو ہم نیتی قطب بات کر رہے ہیں یہاں ہم کیونکہ طریقوں پر بات کر رہے ہیں تو نیتی کہاں سے آئے ہیں بھائی جی نیتی جو ہے وہ ویوستہ کے عرص میں ہوتی ہے پراکرتک اتپادن ویوستہ ہے اس ویوستہ میں اور اس کا ایک نشچت نیم ہے کہ کائیوں کا آچرن نشچت ہے ایک گانے سے ہزار دانے پیدا ہوتے ہیں نیم کے بیج کا اتپادن نالگ ہے سرسوں کے بیج کا اتپادن نالگ ہے گہوں کے بیج کا اتپادن نالگ ہے اور سب ہی میں ویویتتہ میں اتپادن کی نیرنتر پرکریا بنی ہوئی ہے اس میں منس کو کچھ بھی دیں کرنا تھا کیونکہ سمجھنا تھا پرکرتی کے نیم نینترن اور سنترن کو نینترن کا مطلب ہے کہ آچرن کی نیرنترتا ہے اور سنترن کا مطلب ہے کہ سبھی چیزیں اکائیاں دھرتی پر ہیں کنی میں آپس میں ویروہ نہیں ہے یہ ویروہ کی شکرتی تلنا کی شکرتی منس کی ہے یہ منس کی کلپنا ہے دھرتی پر کوئی بھی ایک جیو جنتو یا کوئی بھی منسپتی کوئی بھی ایک دوسرے کے ویروہ ہی نہیں ہے تو میرا اس میں یہ اس پرسٹ کرنے کا مطلب تھا کہ آئی سیسن میں آپ کے دورا جتنی بھی لوگ اس بات کو سن رہے ہیں یہ بڑا گمھیر وشہ ہے کہ ہم یدھی کر کے سمجھنے کے اتاولے پن کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اس میں اپنی وشہ سکتار اپنی پہچان یا آرثک لاب کے لیے کہیں بھی کہیں ہمارے منسپے کوئی ہیڈن ہے ہیڈا ہے کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو پرکرتی کی بیوستہ کو انسندھان کے اندریت کرنا ہوگا یہ انسندھان کی وسطو ہے اس سمجھ یہ سودھ کی وسطو ہے یہ ارثشاستر کی وسطو ہے یہ ارثچنتن کا وشہ ہے تو اس لیے میں سبدوں کو بار بار نہیں بدل رہا ہوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سبح میں سنتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے منوے انسندھان کی پرورتی ہے کچھ سودھ کی پرورتی زیادہ ہے کسی میں ارثشاستر کی پرورتی زیادہ ہے کوئی اتفادن کا زیادہ بہاو رکھتا ہے لیکن پرکرتی کی ویوستہ میں یہ ستر سبی سچیت ہیں ان سب کا سہہستر تو ہے جی تو آپ کے ساتھ سے پرکرتی کو کیندرت رکھنے کے ہی شود ہونا چاہیے پرکرتی کو کیندرت رکھتے ہی اس پہ ارثشاست برنا چاہیے پرکرتی کو کیندرت رکھتے ہی کسان کو اپنا جو بھی ویوستہ تیہ کرے وہ ویوستہ بنانی چاہیے اب یہ تو اس میں میں دو بات کہہ رہا ہوں آپ نے بہت اچھا کہا کہ پرکرتی کو کیندر میں رکھ کر پرکرتی کی ویوستہ انساندہن کے لیے بھی سودھ کے لیے بھی اتفادن کے لیے بھی ارث ویوستہ کے لیے بھی اور اسی کو بولا گیا ہے بار بار کی ایکولوجی اور ایکونومی کے سنطلن کو ہم کیسے بنائے ہیں انگری جی میں کئی شمد استعمال کیے گا ہے اس پہ اس کو انوائرمنٹی سسٹینیبر ایگری کلچر کہا گیا ہے اس کو کلائیمنٹ ریزیلی ایگری کلچر کہا گیا ہے اس کے بار بار نام کئی آتے ہیں لیکن بول بسطو کیا ہے بول بسطو ہے پرکرتی کے سہستیت تمہیں سجید ہاں اچھا اب سہستیت کے ساتھ میں دوسری چیز کیا ہے دوسری ایک سندر بات ہے وہاں پر ہے آتن سیلتا سرکولر سرکولر جو سسٹم ہے نیچر کا جو سرکولر سسٹم ہے جس کو میں ہندی میں تو آورتی کرم کہوں گا وہ آورتی کرم گناتمک روپ سے سمردی دائک ہے جیسے یہ بہت زیادہ مدھانگی کی ضرورت ہے کہ یدی ہمیں ٹکاؤ ارث ویوسطہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کسان کی عاملی کے بارے میں سوچ تو جب ایک دانے سے ہزار دانے پیدا ہوتے ہیں تو پھر کسان کی کمجوری کا کارن کیا ہے اس پر وچار کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا ایک سوتر ہے کہ ہم پرکرتی کی آورتنسیل ارث ویوسطہ پر چنتن کریں وچار کریں اس کے طرف دھیان دیں کہ یہ ہوا کیا ہے اس کے ہونے کا کارن ایک ہی ہے کہ ہمیں انپوٹ بیس ایگری کلچر یا طریقے اور انپوٹ کے آزار پر ایگری کلچر کو بازار کے حوالے کر دیں اب ہم ارگینک اور پرکرتی کہتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بازار سے بچ کر رسائنوں سے بچ کر کھیتی کا کوئی طریقہ کھو جائیں جو پرکرتی کے لیے ٹھیک ہے بازار سے تو بچ نہیں سکتے کیونکہ بیچنا تو ہے تو مطلب اب وہ مطلب پریوارے کے اندرک کھیتی تو رہی نہیں کہ آپ نے پریوار کے لیے بنا رہے ہیں آپ بنا رہے ہیں بیچنے کے لیے جیسی بیچ پاتھ آتی ہے تو بازار آتا ہے لیکن بازار کوئی بری چیز نہیں ہے اور بازار کوئی خراب چیز نہیں ہے بازار کے ساتھ ہی آپ کو ایک سنتلن بنایا ہے یہی اسی سال میں بگڑ گیا ہے دو سال میں جو سنتلن بگڑ گیا ہے اب کسی کاری بلکل آپ نے آپ نے میرے من کی بات کہی ہے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بازار کے ساتھ ہی ہم چلیں گے لیکن پرکرتی کی ویستہ کو بھی ساتھ ساتھ سنتلن میں لے کر چلیں گے بلکل تو اب بتائیے کہ یہ جو سنتلن ہے بازار کا اور پرکرتی کا اس پر سرکار نے کونسی نیتیاں بنائی ہیں اور ان کا کیا پربھاو کیا ابھاو ہو رہا ہے جمین پر سرکار کی منصہ میں سب سے بڑی بات تو یہ آئی کہ کسانوں کی آمدنی بڑھنی چاہیے چار پرکار سے نیتی گت موٹے طور پر سرکار نے دیکھا ہے کہ پراکرتی کا سنتلن ہے آرثی کا سنتلن ہے اور اتپادن کا بھی سنتلن ہے اور سماجکتہ پر بھی سنتلن آیا ہے کھیتی کو لوگ بہت اچھی درستی سے نہیں دیکھ رہے ہیں تو سرکار کی تحان میں یہ گیا کہ یہ جو چاروں پرکار کے سنتلن کھیتی پر آئے ہیں ان سب کو کس پرکار سے ہم حل کر سکیں کسانوں کی آمدنی بھی بڑھیں کھیتی کا سمان بھی ہو اور کھیتی کا آرثیق سنتلن بھی ٹھیک رہے ہیں ارثات اتپادک سے لے کر باجار بیوستہ تک اس پرکار کے کانون جن میں ایم ایس پی بھی ہے اور جس میں ڈائیورسی پھیکیسن بھی ہے جس میں پراکرتی کھیتی بھی ہے ان سب کو کس پرکار سے نیتی گت لیا جائے تاکہ کسان سے لے کر بھوگتہ تک بھی سرکشت ہو اور ہمارا جو بیعاپار تنتر ہے وہ بھی بیوستہ تھو اس سنتلن کو بنای رکھنے کے لیے اس سرکار نے نیتی گت نیڑنے دیئے اس کا زمین پر کیا اثر ہوا ہے مطلب آپ پچھلے پچھا ساکھ سال سے کھیتی کر رہے ہیں آپ لگاتار دورہ کرتے ہیں آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں سرکار راجی سرکار آپ کو بلاتی ہے اپنی کھیتی کی پردیتی کے بارے میں آپ باقی کسانوں سے بھی ملتے جوتے ہیں تو اگر ہم کہیں کہ ایک صرف ایک ہی ویچار تھا وہ تھا کہ پرکرتی کے ساتھ سنتلن بنائے یا پرکرتی کے ساتھ سنتلن وہاپس جوڑیں تو اس میں کس نیتی کا کیا پربھاہ پڑا ہے جمین پر دیکھیں ایک تو سماج کے اس طرح پر یہ سوچنا گئی ہے کہ کہنا کہیں مانشت پرکرتی کے ویروت میں ہے ایک تو یہ سوچنا سبھی تک پہنچی ہے تو ایک تو ہم پہلے دور میں تو اس بات کو لے کر سفل ہیں کہ کہنا کہیں جنوان اس تک یہ بات چلی گئی کہ کسانوں کی آمدنی بھی بڑھایا جانا اس سمیں دیش کی ضرورت ہے اور کھیتی میں جو اتپادن ہے اس میں جو جہریلا پنایا ہے یا گنوطہ میں کمی آئی ہے اس کو ہم اپنے لیے بھی دیکھیں گے تو وہ سواشت کے درستی سے بھی خراب ہے اور وہ انترراسٹی ہے مدرہ کی در کو مجبوط کرنے میں بھی وہ کمجور ہے تو ایسی ستھی میں ایک تو سب سے بڑا اپلوپدی یہ ہوئی کہ پورے دیش کا دھان گیا ہے لیکن دوسری ابھی ایک میڑنمنہ جو جس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ابھی کھیتی کے جو پورے تنتر ہیں جیسے انسندھان کے اس طرح پر جو ان لوگوں کی مان سکتا ہے وہ بھی پراکرتک کھیتی کو اتنی گمہیرتہ سے لیں یہ ایسا نہیں دکھائی دے رہا اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن کیا ہے کہ انسندھان کیا جو انسندھان اس کا کارن کوئی سائنٹیز جب آتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو بھی سیکھتا ہے وہ ایک جو سسٹم سیکھتا ہے وہ یا ویسٹرن آرینٹیڈ یا انڈسٹریل اگریکلچر اور انٹیڈ سسٹم ہی سیکھتا ہے اور وہ پراکرتک کھیتی کا سسٹم ہی نہیں کبھی سیکھتا کیا یہ کمی ہے ہمارے ویڈیانکوں میں یا اور کوئی سوچ میں کمی ہے اس میں کیا ہوا کہ ہر کرانتی کے بعد میں جس پرکار سے اتبادن بڑھا اور دیش میں جس پرکار کی ایک اتصاہ بنا کہ اس میں ایک لنبا سمیں کبھی لگی جاتا ہے کہ جیسے ایک بار ہم سفل ہو جاتے ہیں تو سفلتا کا آویش اس سمیں تک بڑھ رہتا ہے لیکن اس سمیں اب دیش کے سب ہی چنتل سی لوگوں کو یہ منیشی ہیں ان سب کا ایک دھرم بن جاتا ہے اس میں میں کسی ایک برک کو پورے کو نہیں کہہ رہا انساندھان کی پرورتی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر جن کا دھان گیا ہے کہ جمین کمزور ہوئی ہے واتاون کا بھی پربھاو ہے اور ابھی ہمارے جیسے انڈین ایگری کلچر سرس انسٹیٹوٹ میں بھی کارمن کرنیٹ کو لے کر اور پراکرتی کھیتی کو لے کر پر ایک سو گوگات کھڑی ہو گئی تو اس سارے تو ہیں پر گتی کم ہے گتی کم کا کارن ہے کہ ہم لوگوں میں کہنا کہیں ساجہ سمباد کی کمی ہے اپنے اپنے طریقوں کو سب اچھا بتاتے ہیں تو اس میں طریقوں کے بیچ میں ایسے 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 ساجہ سمباد ہونے میں جتلتا آنے لگتی ہے اس میں ضرورت تھی کہ پورے دیش میں جیسے ہم نے اورگینک ایگری کلچر کے سٹینڈرڈ بنایا پھر پراکرتک کھیتی آگئی تو اب اس کی سٹینڈرڈ بنایا جائیں پھر انتراشتی سٹینڈرڈ کی ساتھ میں ان کو جوڑا جائیں تو ایک لمبی محنت ہے کیوں نہ ہم ایک ایسے سٹینڈرڈ پر کام کرتے تاکہ وہ پراکرتک کے لیے بھی جیوک کے لیے بھی یا اور بھی کوئی پدھتی آتی ہے تو پدھتیوں کے لیے اس پرکار کی نیتی بنائی جائیں اس پرکار کے گنگوکتہ کے مانک بنائی جائیں تاکہ سبھی پدھتیاں اس میں اپنے اپنے اسٹھان سے سفلتہ کی اور بڑھ سکیں تو ایک جو آپ بوچ رہے جانگی جی آپ کہہ رہے ہیں کی ویوستہ ایسے ہو کی پدھتی یا طریقہ کوئی بھی ہو کینڈر اس کا پرکرتی ہے پرکرتی کے ساتھ سنتلن ہے تو چاہے وہ انسندھان ہو یا وہ پرشی کا ایڈوکیشن ہو یا پھر وہ کسان ہو یا پھر وہ نیتی ہو ہو ایم ایس پی کی یا انسینٹیو کی ان سبھی میں کینڈر سب میں کینڈر ایک ہونا چاہیے جو ہے کہ پرکرتی کے ساتھ سنتلن کیسے پنے اور اتبادن پہ مطلب کوئی وفریت اثر نہ آئے ان دونوں چیزوں کو لے کے چلا جائے کیا یہ ایک سنتل thought یا ایک سنتل theme ہے آپ کے انسندان یا آپ کے وچار سے میرے کہنے کا بھا بلکل یہی ہے کہ اس دیس میں کرسی چھتر سے جتنے بھی جوڑے تنتر ہیں سب ہی کے اس طرح پر ایک ساجہ سمباد کی آورسکتہ اس دیس کو اس سمیہ ہے اور وہ ساجہ سمباد کہ کہ کیا ہم نیتی گت پریبھاست کر پائے کیا ہمارے پاس میں ایک اتپادل سنتل کے لیے سمباد کچھ کاریے یوز نہ بن پائی کیا راجسرکاروں کے اس طرح پر ہم کسانوں کو ایک اچھا کاری کم دے پائے ہم چھوٹی چھوٹی سکھیم ضرور دیتے ہیں بجٹ بھی تیار دیتے ہیں سب کچھ پورے دیش میں چل رہا ہے لیکن اس کا سمگرطہ میں جس کو آنے کی ضرورت ہے جس کو انٹیگریٹ بولتے جو انٹیگریشن ہونا تھا اس کی کمی ہے تو انٹیگریشن کے اسطرپن آپ جیسے سب سجنوں کو یہ کام ضرور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سمیہ دیش پر دیش میں اس بات کی ایک روپتہ کہ سب سے بڑی دکھ پیاغی جی اس میں یہ ہے کہ آپ اور ہم ہندی میں بات کر رہے ہیں انو نیتی سب سے بڑا گیا تھا اس کا کاروباری ہوتا ہے اس کا کوئی پروفیسر مینجمنٹ کا یا کوئی کوئی سائنٹ پیسٹ یا کوئی رائٹر مینجمنٹ کا اس کا سب سے بڑا گیا تھا نہیں کیونکہ مانا یہ جاتا ہے کہ جو کاروبار کر رہا ہے وہی کاروبار کو بہتر طریقے سے جانتا ہے لیکن اس اب کرشی میں ایک انتر یہ آ گیا کہ جو کاروبار یا جو کسی کشک ہے وہ جس طرح سے کام کر رہا تھا وہ پدتی ہی اس کی جان لیوہ ہو گئی جمین کے لیے اس کی پانی کے لیے اس کی پیوچر سسٹینیبلٹی کے لیے تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انٹیگریٹیو کارنیسریشن ہونی چاہیے وہ اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ یہ سب آپ کہنے ہیں کی مینٹل فریمورک ہر سسٹم کا الگ ہے بھاشاک الگ ہے شبد الگ ہے تو کہیں پہ بھی آکے مل کے وہ ایک نہیں ہو پا رہے ہیں اور اپنے سینٹر پہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں کی کیسے ایک اپنے اپ میں پیچھ میں مجھے کچھ دھیان آ گیا تو میں تھوڑا رکھ دوں یہ بڑا مشکل نہیں ہے ایک روپتہ لانا یا اس کو ایک راستے اس طرح پر پریباسہ دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے بس کیول ایک لکش دوس ہے جب ہم کسی بات کو ویوستہ کے ساتھ میں سرکار کا لکش ہے کہ وہ اتپادن سنتولن کو بنای رکھیں تاکہ جنسنگ بڑھتی ہوئی جنسنگ کہا کے اس طرح پر کوئی سمجھیا نہ آئے تو یہ ایک واجب بات ہے دوسری بات ویجانک کا بھی ایک درستی کون بن گیا ایک لکش بن گیا کہ ہم کو ادھیک اتپادن کرنا ہے ٹھیک اسی پرکار پر کسانوں کا بھی ایک لکش بنا کہ ہم کو لاغت لگا کر ادھیک اتپادن کی اوپر بڑنا ہے اور اسی پر ہمارے لکش بنا کہ اتپادک کا لکش کچھ اور ہے تو جائیں گے کہاں پھر تو سمجھ مجھتا کی ضرورت کی ضرورت ہے کہ ہم ویشے ساگتا کی ضرورت ہے لیکن ویشے ساگتا ویوستہ کو ویوستہ کی انگریت ہو اس پر جرور ڈھان دیا جائے جب پرکرتی کی ویوستہ پر بات کریں گے تو سوریہ پورو سے نکلتا ہے اس پر زیادہ بھرم پیدا نہیں ہوتا ڈھرتی کی اولورتہ کو بڑھانے کی نیام نشیت ہیں پانی کا سندکشن کرنے کا نیام نشیت ہے ہم کو بہت بڑی سمسیار بڑی جٹلتہ نہیں ہے جٹلتہ اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم سمباد کے لیے بیٹھتے ہیں تو میرا طریقہ سریشت ہے کہ تیرا طریقہ سریشت ہے اس پر جات ہوتی ہے تو اب اس طریقے پر آتے ہیں کہ جو طریقہ آپ اور آپ کئی سالوں سے سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ایک طرح سے ملٹی لیئر اور ملٹی پروپ فارمنگ کا جس میں ہر پیڑ کی اور ویبھن پیڑوں کی اور ویبھن تڑے کے فصلے ایک ساتھ کیسے اگائے جائیں جیسے کی دھرتی پانی اور سورج تینوں کی پیوگتا زمین سے سب سے بہتر ہو بنا رسائنوں کا ادھک استعمال کیے ہوئے اب آپ اس پدتی کو پیاغی جی کیا کہتے ہیں؟ دیکھئے میں نے اس کا کوئی نام تو رکھا نہیں کیونکہ نام کرن کرتے کرتے میں نے دیکھا بہت سارے لوگ نام کرن میں ہی فسے ہیں تو میں نے کیونکہ میں پرکرتی کی ویبستہ کو سمجھنے پر دھیان گیا پر میں اس کا کوئی نام رکھ کر کوئی اپنی میشہ سکتہ بتا ہوا ایسا نہیں ہے لیکن ایک بڑی آپ نے بہت سندر بات کہی کہ جو دیکھا جو سمجھا جو کیا اس کی ایک گروپتہ کو میں بتانا چاہتا ہوا کہ ہم نے تین کھنڈا لگ لگ کر دی سمجھنا سیکھنا اور کرنا اب ہم تینوں چیزوں کو ہی اپنے یہاں ادھین اور ابھیاس کے روپ میں دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں کسانوں کو بھی سمجھاتے ہیں اور وہ پرکرتی کی نیم کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے کیسے بہت چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے جیسے ڈھڑتی کی ارورتہ کا نیم کیا ہے جمین اپنا خاد کیسے بناتی ہے یا میں خاد جمین کے لیے خود بناوں تو مجھے خاد بنانا ہے یا جمین کیسے بناتی ہے یہ سمجھنا ہے جب ہم کسانوں سے سوال پوچھتے ہیں تو کسان اپتر دیتے ہیں کہ جمین اپنا خاد کیسے بناتی ہے یہ بتائیے کیونکہ خاد بناتے بناتے وہ تھک گئے تو جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جمین میں خاد بنانے کا سوٹر اس کا اپنا سوٹر ہے اور اس میں سب سے بڑی ہاں بات یہ ہے کہ ایک پھرسل سے کبھی بھی جمین کی ارورتہ وکشیت نہیں ہوتی سمرت نہیں ہوتی کیونکہ پرکردی کا نیم بیمتہ ہے تو ایک چیز کو بتاتے بتاتے دوسری چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم بھی تو اپنے کھانے کی تھالی میں دسپرکار کی چیزیں پسند کرتے ہیں جمین کو بھی نام پرکار کی چیزیں کی ضرورت ہے اور وہ بیجوں کے جڑوں کے دوارہ بیجوں کے احساسasoں کے دوارے ہی اسکو ملتی ہے تو جمین کا بھوجن کیا ہے تو جمین کا بھوجن بنسبتی کا احساس ہے تو بنسبتی کا احساس کہاں سے آئیں گے وہ تو بنسبتیوں سے آئیں گے اور کھیت میں بنسبتی آپ نے لگا ہی نہیں کئی والے ایک بنسبتی آپ نے لگا ہی ہے تو پھرحADE کیسے سمرد ہوگا یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ چھوٹے چھوٹے ویبھارک نیم بتانے سے کسانوں کا دھیان پرکرتی کی اور جانے لگتا ہے تو میں یہاں آپ سے ایک نیویتن اور بھی کر رہا ہوں کہ راستی اس طرح پر یہ بھی ایک چنتن کرنے کا بشہ ہے کہ ہم طریقے اور لاغت کو ویابار کی درستی سے کسانوں پر نہ تھوکائیں ہم کسانوں کو بتائیں کہ دھرتی کی ویوستہ کو سمجھ کر وہ اپنے طریقے کیسے بنا سکتے ہیں اور وہ پرکرتی کی ویوستہ کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں میں ایک سوٹر کا علیک کروں گا اور ویگیانی کو کس طرح پر بھی یہ بات کو چرچہ میں نے جاری رکھتی ہیں سب سے نیویتن کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ایک فصل سے ادھکتہ مطبادن نہیں لیا جا سکتا یدی ہم کو ادھکتہ مطبادن بڑھانا ہے تو ہم کو ڈائیورسی فیکیشن کو دھیان دینا ہوگا ہمیں ایک ہی کھیت میں انہی کھیتوں کو لگانا جس کو آپ سکھاتے ہیں اس میں جو آپ نے ڈائیورسی فیکیشن کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے اپنی جمین کے حساب سے وہ بہت بڑیا ہے اور آپ کو ادھکتہ بھی دے رہا ہے آئے بھی دے رہا ہے لیکن ہر کسان کو اپنے حساب سے وہ ڈائیورسی فیکیشن کہہ لیجئے یا ملٹی کروپنگ کہہ لیجئے وہ موڈل بنانا پڑے گا اب یہ جو ملٹی کروپنگ کا جو موڈل ہے یہ ایک چھوٹے کسان کے لیے جس کے پاس ایک اکڑ دو اکڑ تین اکڑ پانچ اکڑ تک زمین ہے یہ ایک سے پانچ اکڑ تک زمین ہے اس کے لیے بہت بڑیا ہے اس کے لیے سرکار کیا انسینٹیو دے سکتی ہے جیسے کی یہ موڈل زیادہ کارگار ہو زیادہ ایڈاپٹ ہو زیادہ اس کا پاپولر ہو زیادہ سے زیادہ کسان اس کو یہ تو آپ نے اور بہت بڑیا بات کہہ دئی کہ واسطوب میں ہمیں راشتی کارکنوں میں تھوڑا سا بدلاؤ کرنا ہوگا اور وہ بدلاؤ کرنا ہوگا کہ جب لگو اور سیمانت کسانوں کی سنکھیا پورے دیش میں تیجی سے بڑھ ہی اور وہ اسی پرتیسہ سے اوپر چلی گئی تو اس سمیں ہمیں اپنے کھیتی کے ینتری کرن کو بھی کھیتی میں اتپادن کریاؤں کو بھی ان سبھی طریقوں میں کہاں پر کیا بیج کہاں پر کس موسم میں کس ینتر کا اپیوگ کس پرکار کے سنسادھن اور وہ کلسٹر اپروچ میں لے کر یہ دی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کس پرکار سے ہم ان کے ہونے والے کھرچے کو کم کر سکتے ہیں اور کس پرکار سے ہم ان میں سہکاری کا وکشید کرتے ہیں کر سکتے ہیں تو اب پورے دیش میں ہم کو اپنی کرشی نیتی کے ادھار پر ایک بدلاؤ کی ضرورت ہے کہ انپوٹ سے لے کر پروڈکسن اور پوسٹ ہارویسٹ منیجمنٹ تک کسانوں کے لیے کن کن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر جیسے بڑی مسئلوں کی ضرورت نہیں ہے جب کسانوں کے پاس میں جیسے کہ یہ جو ٹریکٹر ہے یہ ادھارن آپ نے مجھے پہلے بھی دیا ہے کہ اتنا بڑا ٹریکٹر ہے کہ جو ایک اکڑ میں تو وہ گھومی نہیں سکتا اس کو چاہیے کم سے کم دس اکڑ پانچ اکڑ کی اس کا وہ ٹائر گھوم جائے پوری طریقے سے ان ٹریکٹر کو کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے ان ٹریکٹروں کو کیوں بنایا جا رہا ہے جب کی 90% کسان اس کا استعمال پوری طریقے سے کری نہیں بلکل ابھی سرکار کا بھی شور دھیان گیا ہے کیونکہ فارم مسینری بینک اس سرکار کے دوارہ ورطمان سرکار نے ایک والا سندر کام کیا ہے کہ فارم مسینری بینک کسٹم ہار سینٹر تاکہ چھوٹے کسانوں کو بھی کہیں وہ چیزیں اپلافد ہو سکیں اور اس چیز میں آپ پروسسنگ اور پوسٹ ہارویسٹ منیجمنٹ کی مسینوں کو بھی جوڑا جا رہا ہے لیکن ایک چیز اور یہاں نیویتن کی ہے کہ سرکار اس اور اور دھیان دے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی مشینوں کو بھی وریعتہ سے جوڑ دیا جائے تاکہ جہاں چھوٹے کلسٹر ہیں تو اس لیے فارم مسینری بینک کسانوں کی حیشت کو دیکھ کر دیے جائیں کسان چھوٹے ہیں کلسٹر کتنا بڑا ہے کونسی مشین ان کو دی جائیں کس مشین کا اپیوگ ہوگا وہاں کس پرکار کے ویٹس آتے ہیں وہاں کس پرکار کے انسٹ اور پیسٹ کنٹرول کرنے کے لیے کس چیزوں کی ضرورت ہے تو ان سب چیزوں کو دھیان رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جدی اس پارے پورے سسٹم کو دیکھیں گے ہمارے بجٹ بھی کم خرچ ہوں گے میں اس میں ایک اور سندر بات بتا تھا راستی بجٹ جتنا ہم کھیتی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اتنے بجٹ میں اور بڑا کام ہوگا بھلکہ وہ انپوٹ کی اور سے پی ایچ ایم ملک پوسٹ ہارویس منیجمنٹ کی اور چلا جائے گا اور سرکار کی یہی منصہ بھی ہے تو نیویدن یہ ہے کہ اس سمیں کرسی نیتی یدی بہت اچھے رنگ سے بن جاتی ہیں تو کرسی نیتی کے آدھار پر بجٹ کا صدوق یوگ ہونا بھی سلشت ہو جائے گا تو ایک تو یہ بات نکل کے آئے تیاغی جی کہ سمال فارم ملٹی کروپنگ پرکرتک کو کے اندر گھتے ہوئے ایک کرسی نیتی ہونی چاہیے کیونکہ ابھی تک جتنی نیتیاں بنی ہیں وہ یا تو اتبادن پہ ہیں یا کسی ایک فصل پہ بنی ہیں یعنی کی ویٹ پہ ایم ایس پی کیا ہو رائز پہ ایم ایس پی کیا ہو فلانے ہمارے جتنے بھی انوصندھان کے اندر ہیں آپ دیکھیں گے وہ سب فصل پہ کین دیت ہے یعنی کی ملٹس ریسرٹس انسٹیوشن پوٹائٹو ریسرچ انسٹیوشن رائز ریسرچ ہاں ایک اندین ایگرکلچر ریسرچ اندر آتے ہیں اور وہ اندین ایگرکلچر ریسرچ انسٹیوشن بھی ایک طرح سے فنڈمنٹلی پرکرتی پہ فوکس نہیں رکھتے ہوئے اندیسٹری لائزیشن پہ فوکس یا اوٹیوشن پہ فوکس زیادہ کرتا ہے تو اس لیے جو پولیسی بنتی ہیں وہ بھی اندیسٹری لائز پہ لیا آپ نے میں نے پہلے ہی پہلے ہی بات کہی تھی آپ نے میری من کی وہی بات کہی ہے کہ ابھی ہمارا سارا جو کھیل ہے کہنا کہیں وہ بیاپار اور بازار کیوں زیادہ دوڑ رہا ہے پرکرتی کی ویوستہ میں اس میں کوئی جگہ زیادہ اس میں نہیں ہے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بازار تو رہ گئی لیکن پرکرتی کی ویوستہ کو جوڑ دیا جائے جو آج جیسے ملٹ ملٹ ورس گوشت کیا گیا تو ملٹ ورس گوشت کرنے کا مطلب ہے کہ ہم پورے ورس تک ملٹ کی چرچہ کرتے رہیں ہر جگہ ملٹ ملٹ کریں گے لیکن ایک انٹیگریٹیڈ کروپ منیجمنٹ میں کس پرکار سے گنے کی بیلٹ میں بھی ملٹ کو کیسے لائے جائے ملکل اورگینک اگری کلچر میں ملٹ کیسے آئے گا اور پہاڑ کی طرف ملٹ کیسے جائے گا تو جب ہم ہر جگہ اس بات کو نہیں سوچیں گے اور ہمارا فارمنگ سسٹم ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا تو یا تو ہم ملٹ کی طرف بھاگ جائیں گے یا کبھی آلو کی طرف بھاگ جائیں گے یا کبھی گنے کی طرف بھاگ جائیں گے تو یہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے پچھلے پچاس سال میں تیاغی جی کہ ہم یا تو کسی فصل کی یا اس کی جنیٹک نیو ایمپورومنٹ کی طرف بھاگے ہیں یا پھر جیسے آج کی تعلق میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نینو رسائن پیار ہوا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ نینو رسائن اب ہمیں استعمال سے کسان کی آئے بڑھ جائے گی یا اس کی لاغت کم ہو جائے گی یا مجھے اس پہ سمجھائیے تھوڑا سا کہ یہ نینو نینو رسائن کیا اثر ہے جمین پر یہ بھی ایک گمبھیر وشہ ہے اور گمبھیر وشہ اس لیے ہے کہ یہ ویرود کا وشہ تو بالکل نہیں ہے لیکن اس پر ابھی انساندار ہونے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ماتراتمک پریورتن کو ایک جساہ دیتے ہیں بڑی ماترہ سے چھوٹی ماترہ کی اوڑ جاتے ہیں تو جیسے جیسے ہم لگوں سے سکشم کی اوڑ جاتے ہیں تو اس کے اندر کی جو کیریاؤں کا پربھاو ہے وہ تیجی سے ڈبلپ ہوتا ہے لتیورتہ اس میں آتی ہے اس کو گلتے ہیں کہ اس کے جو آئین کی جو پرورتی ہے وہ آبیشت ہو جاتی ہے نیچر میں ایسا نیم نہیں ہوتا جیسے ایک ریئیجنٹ نام کا درب ہے جو کھیتی میں پریوک کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے نمک کا کنسنٹریٹ ہے ایک بڑی ماترہ نمک کی بڑی ماترہ میں سے ایک چھوٹی سی ماترہ کو نکال لیا جاتا ہے تو وہ کنسنٹریٹ نمک ہے جب ہم اس کو کھیت میں پریوک کرتے ہیں تو وہ جمین کی اوربرتہ کو اتنا آوشت کرتا ہے پانی کے پریوک کو بڑھاتا ہے اس سے ایک بار لگتا ہے کہ اُٹپادن بڑھا ہے کسانوں کو کیا شودہ ہوئی جہاں پر وہ بڑی ماترہ کھیت میں شلکتے تھے ڈالتے تھے وہاں پر ان کو ایک دو کلو چار کلو ڈالنا پڑتا ہے لیکن اُس کا نقصان بہت زیادہ ہوا میں نینو کے اس طرح پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بڑی ماترہ جس پرکار سے کسان سیفاریسوں کے بھی پار جا کر کھیتوں میں پریوک کرنے لگے اُس سے جمین کا کاربن گھٹا چلا گیا اور جمین کی بہتی کا رسان ایک سندرچنا بڑی طریقے سے پرباہو تھے یہ ویگیانکوں کو بھی چنتا ہے اور یہ ہمارے یہاں کے بڑے بڑے کورپوریٹ جگت کے ویہاپاریوں کو بھی چنتا ہے جو جس پر کارگیے رسائن خار بنا رہے ہیں جیسے افکو کے دوارہ پہلے نینوں کو لاغو کیا گیا اور میں بھی اس کارکرم میں گیا تھا اور میں نے بھی اس بات کو دیکھا کہ کہنا کہیں بڑی ماترہ سے ہم چھوٹی ماترہ کی طرف جائیں گے تو وہ کنسنٹریٹ ہو گیا نا جاگی جی مطلب کنسنٹریٹ ہو گیا تو آپ اس کو بیسیکلی کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایسا کوئی جادو تو ہے نہیں دنیا میں کی آپ اس کا موڈیکل سٹ رکٹیا چینج کر دے یا آپ اس کا آئینکسٹر چینج کر دے ملک اللہ وہ کیمیکل تو وہی ہے نا ڈی اے پی یہ کہ میمیکل وہی ہے تو آپ یonnو شب دے دینا یا ایونک شب دے دینا ایک اس کا مولکل سٹرکٹر تو چینج نہیں کیمیکل کمپوزیشن تو نہیں چینجھ ہو رہی نا کنسٹریٹ ہی تو ہے میں نے کافی کوشش کی اس کو سمجھنے کی میں کمی رہی لیکن میں جی نہیں میں بھی یہی نبیدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو مولیکل اسٹرکچر ہم نے کنسٹریٹ فرم میں ہم لائے ہیں اس کا کہنا کہیں پلانٹ کی فیچولوجی اس کے پرڈکشن اس کی کوالٹی اور اس کی کس پرکار کے اس کے جنیٹک سسٹم پر کہیں کوئی دوس پر وہاں تو نہیں ڈالے گا اس کی جانچپرک دیش کو کرنے کی ضرورت ہے ہم ہم اس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھی چیز ہے لیکن اچھی چیز صحیح کتنا ہوگی اور بھوشنے سرکشت کتنا ہوگی اس پر بھی دیش کو نیتیگت نیڑنے لیے جانے کی ضرورت ہے چونکہ ہم ویگیانک اس طرح پر اتنی سلجی ہوئی بات نہیں کر سکتے جتنی ویگیانک اس کو پاریکی سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ ویگیانکوں کا دھرم بنتا ہے کہ وہ آنے والے بھی سالوں کے بعد پھرکار ہم نینوں کو لے کر ایک نئی سمسیہ سے گرستنا ہو جائیں تو نینوں کا کیا پربہاو بودے پر جمین پر سواست پر پریابرن پر پڑتا ہے ان کو ابھی سے ہی سودھ کا وشے رکھیں اس پر جانچ کریں اور جانچ کرنے کے ساتھ میں اس کو آگے پڑھیں یہ سوال آپ کا بہت واجب ہے اور اس پر پورے دیس میں چرچہ کی ضرورت ہے دوسرا ایک وشے ہے جس پہ کافی مدبید ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسان کسی طرح سے سنگٹھت ہو اور اس کو ایک کوئی جیسے اردھ جگت میں ایک کورپلیٹ ٹرکچر ہوتا ہے ویسے ہم نے پچھلے دس سال میں ایک ایف پیو کا سٹرکچر کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر سال ہزاروں ایف پیو کریٹ ہوتے ہیں اور ہزاروں ایف پیو بند ہو جاتے ہیں لیکن پھر اگلے سال ایک بجٹ بنتا ہے جس میں نابات کہتا ہے کہ ہمیں اس سال دس ہزار اور ایف پیو بنانے ہیں تو یہ جو ایف پیو کا چکر ہے اس کا اثر زمینی اس طرح پر کیا ہے دیکھئے یہ ایک بہت بڑیا کارکم ہے لیکن پھر وہی جیسے کھیتی میں ایک صحیح پرسکشن ہم کسانوں کو نہیں دے پائے اور ہم اپنے اپنے طریقوں کو اچھا بتاتے رہے پھر وہی یہ یہ فارمر پروڈیسر کمپنی کہ اس طرح پر بھی یہ ہی ہونے کی سمبھاونایں دکھائی دی رہے میرا یہاں ایک نویدن ہے کہ ہم گلتیوں کی اوڑ نہ دیکھیں بھلکہ کسی اپنسر کو کیسے ہم بہت اچھائی کی طرف آگے جائیں اور اس کو کیسے سمادھان کی بکلپ کے روپ میں دیکھیں تو بہت اچھا رہے گا میں یہاں آپ سبھی سے ایک نویدن کرنا چاہوں گا کہ پورے دیش میں جتنا بھی کلسٹر بیج بیجنس اورگنیسن کو نامیت کیا گیا ہے ان کا یوگتہ وکشت ہونا بہت ضروری تھا ہم نے کےور ان کا آرثک ملینکن تو کھیا کہ ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ہم نے ان کا ملینکن یہ نہیں کیا کہ ان کی یوگتہ کیا ہے کیا وہ سماجکتہ کو سمجھتے ہیں کسان کیسی مل کر کام کریں گے وہ کہیں راجتی کے پریویس میں دباؤ میں نہ جائیں کہیں کہیں وہ پد پرتیستہ میں نہ چھکڑ ساکی جی اگر ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئے کی کوئی بھی ایف پیو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو دس یا سو یا پچاس کسان کیوں چاہیے جب دو کسان بیٹھ کے یہ تیہ نہیں کر پاتے کہ ہم مل کے کیسے کام کریں گے تو دس یا سو کسان مل کے مطلب ہوگے کچھ پردیش میں ایسا ہے جیسے مہراشت میں یا تمیل ناڈو میں جہاں پہ ایک سمنوے کی کا کلچر ہے یا ایک ایک طریقہ ہے کام کرنے کا بٹ ہمارے نورتھ میں مطلب آپ دیکھئے کی کوئپریٹیز بھی پوری طرح سے کام نہیں کر پاتی تو یہ دیکھیں کوئپریٹ کے کوئپریٹیز کے بشے پر ہمیں پنر بچار کی ضرورت ہے آپ کا سوال بڑا واجیب ہے کیونکہ دو لوگ آپ اس میں بات نہیں کر پا رہے بچار نہیں مل رہے تو پھر مل کر کام کیسے کریں گے تو ابھی ابھی اس کو بلکل ہلکے بنا دیا جائے لیکن میں ایک سوتر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سماجی ایک رشتہ اتنا جڑا ہوا ہے کہ اکیلا کسان بھی کچھ نہیں کر پائے گا اکیلا کسان ہوتا بھی نہیں اور اکیلا آدمی بھی نہیں ہوتا یہ آدمی پریوار کی ایکائی ہے اور پریوار سماج کی ایکائی ہے اس لیے ہے تو ہم سے ایک بیو کی ایکائی کو پریوار کی ایکائی سے کیوں نہیں جوڑ جاتا جیسے کی اب کوئی کوئی بزنس کرتا ہے شروع کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے بھائی بچے ماما بھانجے کو کوئی کٹھا کرتا ہے کہتا ہے کہ تم پیسہ دو تم پلانا کام کرو تم یہ کرو اور پھر وہ جوڑ جانتا ہے کہ پریوار اگر ساتھ چلے گا تو شاید یہ دھندہ ہو جائے گا تکان کھولنی ہو کوئی بھی چھوٹا کاروباری دیکھنی ہے لیکن ایف پیو میں ہم نے اس اس سنتولن کو ہی توڑ دیا کہ نہیں اس میں پریوار نہیں ہونا چاہیے پریوار ہم نے ہم نے لمبے سمیسے لہب کی کارن پریوار کوئی تو توڑا ہے اور پریوار کی طرح سے دیکھیں اس کو کی پریوار ہے تو پریوار میں میں ہم پریوار کے دائرے کو تھوڑا سا بڑا کر دیں پریوار کا دارہ کے چھوٹی سے رسطوں کا دارہ نہیں ہے پریوار کا دارہ ویچار کا دارہ ہے جدی دس پریوار بھی آپس میں ایک ویچار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو وہ دس پریوار بھی ایک سمہو ہے سو پریوار بھی یہ دیکھ ویچار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں مول بات ہے ویچار کی ویچار سو میں سو میں ویچار مل سکتا ہے تو تو اس کے لیے پریاس کیا تھا کرنا اور آئے آئے جب آتی ہے پیسہ جب آتا ہے تو ویبھاجن بہت بڑی بہت جلدی ہوتا ہے مدبیت بہت جلدی پر آتا ہے کہ اس سے کیا کمائے کیا لے گیا ہم نے اب اس کا کارن یہ ہے بھائی جی کہ ہم لالس سے ہی چل رہے تھے اور لالس میں ہی ٹوٹے تھے جدی ہم سمبند کو سمجھ کر چلیں گے تو سمبند پوروق جییں گے سیکاریتہ کا صدحان تو جو ہے وہ سمبند سے شروع ہوتا ہے تو سمبند پوروق کسی کا لالس کمجور نہیں ہوگا کسی کا بلکہ لالس جو ہے وہ بڑے آکار میں سمرد ہی تک جائے گا یہ چھوٹا پن نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم چھوٹی باتوں سے لوگوں کو جڑنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو بھائی کے کارن جوڑتے ہیں لالس سے جوڑتے ہیں یا کہیں ان کو اپنی بات کو دباؤ پورک منواتے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میرے اس بیشے کو تھوڑا کمپنی بنائے جانے کا بھیان چل گیا ہے اب سرکار اس میں ایک کام جوڑ دے کہ اس کے اس کی پرسکشن ویوستہ کو تین کھنڈوں میں الگ الگ کریں پہلا کھنڈ ہے کہ کرسک سنگتھن بنائے جانے کی جو پرکلی ہے جو نیمہ والی ہے سبیدھانی کیا ہے اس کی جانکاری کسانوں کو ہو جائے وہ آج گاؤں میں سب کو پتا ہے کہ میں اس کو پورا کر دوں اس میں کیا کیا کمپلائنسز کتنے کتنے انترال پر آتی ہیں ان کو پورا کرنے کا کیا ایکاونٹیبلٹی ہے یہ کسانوں کو بیواری گروپ میں سمجھا جائے یہ ایک پرکلی ہے دوسری پرکلی ہے یہ ہے کہ کرسک اتپادک سنگتھن کا مطلب کیول کسانوں کا اکھٹا ہونا نہیں ہے وہ مل کر ساتھ ساتھ کھیتی کریں گرمتہ یکت اتپادن کریں پرسنس کرن کریں برانڈنگ پیکیجنگ مارکیٹنگ یا کسی بڑے بازار اور بیعپار تنتر کے ساتھ جڑ کر اپنی اچھی قیمت کو صحیح قیمت کو صحیح گرمتہ کا لیندین کریں ایک پورا ایک سمجھمت پریاس ہے اس کی روپ ریکھا اس پاس ٹھونی چاہیے کسان ابھی کیول اتپادک ہے اس کو ویبسائے کی اوڑ اس کے اندر ادیمیتہ کا قاس کیسے ہو وہ آمدری بڑھائے جانے کی پرتی کیسے ذمہ دار ہو یہ بہت بڑی پرسکشن کی ضرورت ہے کسانوں کو دینے کی ابھی کسان کیول اپنے اتپادر کو بڑھائے جانے کے طریقوں تک ہی کھوچتا ہے اس کو آمدری بڑھانے کی طرف اس کا روچی ہی نہیں ہے وہ اپنے پریبار میں ان چیزوں کے بارے میں چرچائی نہیں کرتا وہ اتنا جانتا ہے کہ مجھے پیدا کرنا ہے اور بازار میں بیچنا ہے تو جب کسان کیول بازار تک ہی سیمت رہے گا تو وہ کبھی ویبسائی نہیں بنے گا اس کے اندر کبھی بھی انٹرپلیور نہیں آئے گی اس کے بچے میں کبھی بھی کھیتی کے پرتی روچی نہیں جگے گی فارمر پولیسر کمپنی میں ایک بڑی مہتبون بات یہ ہے کہ ہم اس میں یوا برک کو بھی جوڑ سکتے ہیں کوئی پروسیسنگ انڈسٹی میں جائے گا کوئی مارکیٹنگ میں جائے گا کوئی اس کی ایلائیڈ ایکٹیوٹی میں جائے گا تو ایک کرسک اتپادک سنگتھن کے اندر اتپادن سے لے کر ویپرنم تک جتنے بھی طریقے ہیں جتنے بھی کاریے ہیں وہ روجگار کے روپے میں اُبھرتے ہیں ایک دوسرا بشاہ ہے آپ کی کسی بھی بات سے میرے کو وہ نہیں ہے بہت میرا ایک ہی سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی چیز اگر میں کرشک ہوں اور مجھے ویویسائی بننا ہے اور میری یہ ابلاشہ ہے کہ میں اپنی آمنتی بڑھاؤں تو انسانی پرورتی یہ ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اس کا راستہ ڈھونگوں گا اور میں اگر ججھارو ہوں اور میں اگر تمہارو ہوں تو میں کوئی نہ کوئی میں تیاغی جی کے پاس گھوم گھام کے پہنچ جاؤں گا اور سیکھوں گا تو جو یہ تو ہوئی اس آدمی کی جو ججھارو کمارو اور ہے یوگیتہ یا اس کی وہ سیکھنے کی للک ہے یہ انسانی پرورتی ہے یہ اس کو ہم لالچ نہیں بلکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ایسے لوگ ہیں جو جگہ ساتھ سے چاہتے ہیں اس میں سرکار صرف اتنا کر سکتی ہے کہ سرکار آپ کو ایک راستہ بہتر راستہ یا بہتر سسٹم منا دیتے ہیں لیکن سرکار صرف سسٹم میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب ہی یہ آپ ویواسک کبھی ہو سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ سو کسان جوڑیں گے اور وہ بھی ویواسک ہونا چاہیں گے یا آپ آپ جب تک ایف پیو نہیں بناوں گے جب تک آپ یہ کام یا یہ انسینٹیو یا یہ پچاس زار روپے یا یہ پانچ لاگ روپے یا یہ پچاس لاگ روپے آپ میرے سے نہیں لے سکتے تب تک آپ سو کسانوں کو نہیں جوڑو گے بلکل بلکل یہ طریقے کمجور ہے یہ سو کسان کو جوڑو گینے کے چکر میں پچاس لاگ روپے لینے کے چکر میں وہ ایک ایف پیو بناتا ہوں چھے مینے اس کو چلاتا ہوں پیسہ آس میں آتا ہے ختم ہوتا ہے اور پھر وہ اگلے سال دوسری ایف پیو بناتا ہوں پھر اس میں لیتا ہوتا ہے یہی کمجوری ہے یہی پھر کریہ کمجور ہے یہ سسٹمک دیزائن فیلیر ہے نا کہ آپ نے سسٹم کو ڈیزائن ہی اس لیے طرح سے کیا کہ وہ اس کا آوٹپوٹ پر فوکس نہیں ہے کہ مان لیجئے ہجار ایف پیو بنیے تو ہجار ایف پیو انہیں پچھلے دو سال پانچ سال سات سال میں کیا آوٹپوٹ نکالا کیا بیچا کیا اور کیا اس پہ کوئی ابھی تک میں نے تو کھر کوئی شود یا کوئی ڈیٹا یا کوئی اس پہ دیکھا نہیں آپ نے کوئی دیکھا نہیں میں کافی ابھی تو تین سو پروڈوسر کمپنیوں کے بیچ میں میں رہا نجدیک سے تھوڑا سا ان کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو بنے 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 یا تو فر موسینری بینک کے لیے بنے یا ان کو یہ لگا کہ ہم باجار سے لائسنس لے کر کوئی خاد بیچ دوائی کی دکان کھولیں گے تو وہ تھے تو لالس میں لیکن میرا کہنا یہی تھا کہ ان کے بیچ میں جو ایجنسی تھی سمجھانے والی یدی وہ ان کو بتا دیتی کہ آپ یدی اتپادن سے باجار و درستہ تک جاتے ہیں پروسسنگ بھی کرتے ہیں تو آپ کے آمدنی بڑھنے کے بہت سارے افسر اس میں بڑھتے ہیں روجکار کے افسر بھی بڑھتے ہیں آپ کے بچوں کو بھی اس میں کام کرنے کا افسر ملے گا تو یہ چیزوں کا پریسکشن ہی نہیں ہے یہ یہ مدات حاصلی بات کیونکہ اب ہی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جگیا سا پوروک آگے بڑھتے ہیں وہ تو بڑھتے ہی ہیں لیکن ہم جو آپ اور ہم جو بیٹھ کر چرچہ کر رہے ہیں اس کا دھے یہ ہے کہ ہم یوجنا پوروک کیسے آگے بڑھیں یوجنا پوروک کا ہے کہ ہم ہر کسان کو وہ افسر دیں اس کو سمجھائیں اس کو پریدت کریں کہ یہ بھی ایک راستہ ہے اور یہ بھی ایک راستہ ہے یاد ہی ہم راستے صحیح ڈھنگ سے دکھا دیں تو پیڑا یہ ہی ہوگی کہ کل کو فارمر پروڈیسر کمپنی ایک بہت اچھا ٹول آج ہمارے پاس ہے جو سہکاریتہ کے ساتھ ایک بہت بڑی پروسپریٹی کو لے کر آرثک سنترون کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے وہ ہی کل کے لیے ایک نکارہ صدنا ہو جائے یہی پیڑا کا مشہ ہے تو میرا بھی اس میں یہ نیویتن ہے کہ اس کے تین کھنڈوں میں اس میں جو سی بی بیو ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس کے جو سی او ہیں ان سب کی کیا ذمہ داریاں ہیں کیا ان کو کرنا ہے اور تین سال کی یہ دی یوجنا ہے تو تین سال کے بعد ان کو کیا کرنا ہے اور جو لوگ سفل ہو گئے ہیں ان سے جا کر ان کی ان کا انٹریکشن کرائیں ان کو دکھائیں کہ کس پرکار سے اس ایپیوں نے اپنی سفلتہ کی کہانی بنائی ہے آپ بھی ان سے پریرٹھ ہو کر یہ کام کریں تو اس میں ابھی بہت بڑے چانسز ہیں اور لیکن یہ ہم نے اس کو گمبرتہ سے نہیں لیا تو ایک بہت بڑی بھیڑی کھٹی ہوگی اور اس میں کچھ جندے رہ جائیں گے اور کچھ کافی اسفل ہوں گے اور جو اسفل ہوں گے وہ بھی بڑی پیڑا کا کارن بن جائیں گے تو ایسی ستھی میں آپ نے یہ بہت اچھا مدہ میرے سامنے رکھا ہے اور میرا بھی اس پر بار بار دھیان جاتا ہے اور میں آج کے بارے میں یہ کہا ہوا کہ پراکرتک کھیتی کے لیے اس کو جیوک کھیتی کہیں پراکرتک کھیتی کہیں یا راستی اس طرح پر اس کو کیا یہ نام رکھیں گے لیکن میرا نویتن ہے کہ فارمر پروڈیسر کمپنی سے بڑھیا ٹول اس سمیں ہمارے پاس نہیں ہے جس میں کسان اتوادک بھی ہے پروسسنگ بھی کرے گا گنوطہ کے پرتی بھی جمعیدار ہوگا اور ہمارے راستی انتر راستی اس طرح کی مانگ کو لے کر گنوطہ یکت اتپادر میں اپنی آردھک کمجوری کو بھی دور کرے گا اور گاؤں سمردی کے ساتھ ساتھ راست کا ایک راستہ کھلتا ہے یہ بہت بڑا کارکم ہے اس کو یہ دی ہم بہت باری کیسے دیکھیں ایک آخری پرشت اور اس پہ اندھ کریں گے تاگی جی وہ یہ ہے کہ کیند سرکار کشی کے لیے کئی نیتیاں بناتا ہے اور جو ویوستہ ہے اس نیتیوں کو لاغو کرنے کی وہ راجے سرکار ڈسٹرک لیول اور پھر پنچائت پہ آ جاتے ہیں تو اس نے کیند اور راجے کے ہیتیوں میں یا ان کی ویوستہ میں آپ نے پچھلے پچاس سال میں کیا پریورتن یا کیا بہت اچھا یہ تو پوری پوری کھیتی کی سبکشہ جڑتی ہے میں نے دیکھا کہ ہم ہنشکرانتی ہم نے اس لیے اپنائی تھی کہ ہمارے سامنے پرشتتیاں تھی لیکن آج پرشتتیاں ہمارے پاس میں دوسری پرکار کی اس لیے ہم کو اب ویوستہ کے ساتھ چلنا ہماری جمعہ داری بنتی ہے اس میں ویوستہ کے ساتھ چلنے کے لیے ہمارے پاس دو تنتر پرموکھ ہیں ایک کیندر سرکار اور دوسری راجے سرکار کیندر سرکار کا کام ہے یہ وہ نیتیگت ایک روپتہ کو پریبھاسیت کر دے جس میں ہر پرکار کے سندولن کو بنائے رکھنے کی درستی ہو کونسے سندولن مپراکرتک ہے آرتک ہے پوشن کے لیے ہے سواست کے لیے ہے پریورن کے لیے ہے ڈھرتی کے لیے ہے پانی کے لیے ہے ان سبھی کا سندولیوں کو سندکشن کیسے سنسچت بنائے رکھا جائے آنے والی پیوڈیوں کے لیے بھی ہم سمرد ہوں یہ کرسی نیتی کا مول تندر ہے اب کرسی نیتی کا کارے راج سرکاروں کو دیا جاتا ہے راج سرکار کیا کرتی ہیں راج سرکار اپنے میں ایک سمنویت کرسی کاریے یوجنا پوروک اتپادن سندولن بنائے رکھنے کا پریاش کرتی ہے لیکن سب جگہ پروبلم کیا ہے یہ کہ سبھی راج سرکاروں میں جو بھی بھاگیاں وشیر سگتا ہے بھاگوانی بھاگ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے کرسی بھاگ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے فوریسٹ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے پرسپاران اپنے طریقے سے کام کرتا ہے کسی بھاگ میں انٹیگریشن نہیں اس لئے راج سرکاروں کی جلوت ہے کہ راستی کرسی نیتی کی اوڈھارنا کے ساتھ ہم کو سمنویت کرسی کاریے یوجنا بنائے رکھنے کی جلوت ہے تاکہ اتپادن سندولن اور گنورتہ بنی رہے اتپادن سندولن اسی طرح ہے کہ ہم اس راج میں بھی اپنی خادیان کی پورتی رکھیں اور راستی اس طرح پر راستی اس طرح پر نریات کی درستی سے بھی اس کی تیاری رکھیں یہ راج سرکاروں کی بھوڑکا بھی بنتی ہے جس میں ایم ایس پی جو ایک پربھاوکاری بنتی ہے جدی کوئی نیتی ایم ایس پی کی بنتی ہے تو ایم ایس پی کو لاغو کرائے جانے کے لیے اس کی پرکریہ کو پربھاوی بنایا رکھنے کی اترمیداری راج سرکاروں کی بھی بنتی ہے اس میں کیا فائد ہوگا یدی سمنوت کاری یوجنا کا سرو ایک تنتر کے روپ میں اُبھرتا ہے تو کسانوں کو ایک صحیح کاری یوجنا ہم سکتے ہیں کاری کرم کی روپ میں کسانوں کو کاری کرم ہی نہیں ملتا ابھی کسان بازار کی ہوا سے کھیتی کر رہا ہے بازار میں کوچی مہنگی ہو جاتی ہے کسان اس کو لگا دیتے بازار میں کسانوں کو دیتے تو کسانوں کے اسطر پر اُتپادن کا کوئی سنتلہ سرکاروں اور کرکاروں کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بازار کی اندریتی بیوستہ ہے اس میں ہم پورے راست کی اسطر پر سنتلہ کو بنایا رکھنا چاہتے ہیں تو کند سرکار اور راج سرکار کے بیچ میں نیتی ارکاری یوجنا کا ایک سامنے میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک ویوستہ اُتپادن سنتلہ بنائے رکھنے کی پریپاکی بن جائے کسانوں کے سب پاس صحیح کارکرم ہو صحیح کارکرم ہوگا تو کسان اُتپادن کرے گا اس کے پاس ایک صحیح جانکاری ہو اب یہ ہو کیا رہا ہے ساری ویوستہیں بجٹ کے اندریت ہیں ہم یا تو بجٹ کی چرچہ کر رہے ہیں یا طریقے کی چرچہ کر رہے ہیں یا تو اپنے اپنے طریقے ہیں یا کیول بجٹ کے بلکہ میں کہوں گا طریقے جو چرچہ ہو رہے ہیں ان کے کنڈر میں بھی بہتی ہے تو جب ساری بجٹ کینڈریت ہوں گی تو کوالٹی کا جمعیدار کون ہے اُتپادن سنتلن کا جمعیدار کون ہے اور ویوستہ کا سنتلن کیسے ہوگا بہت بڑے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے یہ سوالا اچھا چھیڑا ہے کہ ہم کیول بجٹ کی کریا کرم میں نہ لگے رہے ہیں بلکہ بجٹ کو نیتیگت پریبھاساں کے ساتھ ساتھ سرکروں کے ساتھ جوڑ کا کساؤں کے ہاتھ مجبوط کریں ان کو اسی اس طرح پر مدد دیں ان کو انداروں اور لارچ کے پروفیسان میں بھی نہ حاصل بلکہ ہم اندار کو پروفیسان کے درستی سے دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو انفراسٹرکچر ڈبلپ کرنے میں آج سرکار کا دھیان گیا میں تو اس سرکار کو ساتھ دعا دیتا ہوں اس بات کیلئے کہ ابھی فارمر پروڈیسر کمپنیوں کو جو سفلتہ سے آگے بڑھی ہیں ان کے لیے انفراسٹرکچر فنڈ پر بہت بڑا پیسہ کھڑ سرکار کیونکہ جدی یہ تندر کھڑے ہوتے ہیں گاؤں میں پانچ پانچ گاؤں کے بیچ میں ایک موڈل بھی بنتا ہے تو میں بھائی 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 جی یہ نیویدر کرنا ہوں کہ آنے والے سن میں کرسی کا دور گرامی نیویٹر پر ایک نئی دیشہ لے گا اور جو بار بار بہت اچھے سب بولے گئے کسی کا سچ سکتی کرنا ہو آتو نیر بھرتا سواولنمر کا کام ہو ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ دی فارمر پروڈیسر کمپنی جو ٹول ہے یہ ہمارے ہمیں ایک بہت بڑا پراروپ ہے اس کو ہم صحیح دیشہ دے دیں تو اس کی جمعہ داری یہ ہی ہوگی کہ اس کو اب جگہاں کو بھی ہم یوزنگ پروڈاک آگے لے کے جائیں اور آج آپ نے تینوں وشوں پر چرچہ کریے مجھے بہت اچھا لگا یہ سبھا اسی طریقے سے ہونے کی ضرورت ہے جہاں پر بھی چرچہ ہو کریے یوزنگ پر بھی چرچہ ہو کریے کرم پر بھی چرچہ ہو اور سنتولان بھی چرچہ ہو بہت 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 دھنے بات جی اپنا سمیں دینے کے لیے کوشش کریں گے کہ آپ سے چرچہ ہوتی رہے اور بات آگے تک کلے ہماری کوشش سی آئی پی پی پہ یہی ہے کہ انٹیگریٹف فارمر مارڈل ایک بنے چھوٹے کسان کے لیے اس مارڈل کو ہم نیتی کے روپ میں کیسے لاغو کر سکتے ہیں اسی پہ ہم شود اور کام کر رہے ہیں اور آپ کے مارڈل کو ہم نے بہت گھرائی سے سمجھا ہے کوشش کی ہے اس کو لاغو کرنے کی اپنے اور اسی بیسز پہ ایک مطلب نیتی بنانے کی پہل کر رہے ہیں راجے سرکار کے ساتھ بھی اور کین سرکار کے ساتھ بھی پر وہ کہہ دے گی اس کام میں میرے خیال سے کافی سمجھ اور کافی چھوڑ لگے گا کیونکہ شبدہ والی کی دپارٹمنٹس کی سسٹم کی جو ایک طرح سے دس انٹیگریشن یا ڈسٹیبیوٹیڈ انڈرسٹیننگ ہے اس کو انٹیگریشن کر کے کہنا کہ ہاں اس چھوٹے ایک آدمی کے لیے یہی چیز چلے گی وہ سب کو ماننا اور وہ بڑا ہی مشکل ہے آپ کا اجدیسہ میں دھیان گیا ہے میں تو آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آپ سبھی سننے والوں کا بھی اس پر اور گہرہ ویچار کریں اور آگے لے جائیں بہت 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 بہ